اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے ایوز و امان میں رکھیں آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی یمی سے چپلی کباب کی ریسپی جس کے لئے میں نے جو انگیڈر سیوز کی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کی کونٹی بتاتی چلوں یہاں میں نے لیا ہے ون کیجی بیف کا کیمہ جو کہ مشین کا بنا ہوا تھا اور اس کے باوجود میں نے اس کو چوپر میں سے اچھے سے چوپ کیا ہے تاکہ وہ سارا ایک جیسا بلکل سمووتھ ہو جائے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون انار دانہ 1.5 ٹیبل سپون سوسید زیرہ اور اس کے ساتھ میں نے نمک لیا ہے 2 ٹیبل سپون چلی فلیکس لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے جنجر پیسٹ اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پہ کارن فلور یہاں پہ میں نے کارن فلور Use کیا ہے قطبان 3 ٹیبل سپون اور خوشک دھنیاں جو ہے وہ میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے 4 ٹیبل سپون اب ان سب چیزوں کی قوانٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ بیف کا جو کیمہ لیا ہے وہ کتنا اس کی قوانٹی ہے اس کے ایک آرڈنگ آپ نے ان سب چیزوں کی قوانٹی سیٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ ہری مرچ لی ہے جو کہ تقریباً ایک پہ ہوتی اور ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو کے رنفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو زور پریس کر دیا کریں کیمے کے اندر ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو شیپ دے کے فرائے کریں گے تو یہاں پہ جتنے بھی میں بس سپائسیز پڑے ہوئے ہیں میں ان سب چیزوں کو کیمے میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنے ہیں پیاز جو کہ میں نے ایک کلو کیمے کے کونٹی کے ساتھ پیاز میں نے لیا ہے ہاف کے جی اور ان کو بھی اچھے سے باریک چوپ کرنے کے بعد ہم نے ان کا جو پانی ہے وہ نکال دے رہا ہے پانی ہم نے ان کا نکالنا اس لیے ہے کیونکہ جب ہم کباب بنائیں گے تو ان کو بناتے ہوئے ہم اگر اس میں پیاز میں پانی ہوگا تو ہم بہت تنگ ہوں گے اور کباب ٹھیک سے بنیں گے بھی نہیں اور آپ کو پتہ ہے جو میں نے اس میں کون فلو شامل کرنا ہے وہ بھی اسی مقصد کیلئے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑا سا پانی ہے کیمے کے اندر تھوڑا سا پانی رہ جائے تو وہ کون فلو جو ہے اس پانی کو خوش کر لے اور کباب ہمارے بلکل سموت بنیں ان سب سپائسز کو اس میں اچھے سے ایڈ کر کے مکس کریں گے اور اگین میں یہاں پہ وہی بات کوٹ کروں کہ اگر آپ کا کیمہ کم ہے اس کی کونٹی کم ہے تو اس کے ایک آرڈنگ آپ نے پیاز کی کونٹی بھی سیٹ کرنی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیاز کو چاپ کرنے کے بعد پانیوں کا نہیں چھوڑ دیا تھا ملوکہ کپڑے کے اندر ڈال کے میں نے نہیں چھوڑا تھا تو یہ کتنے ڈرائے ہیں اب ہم ان پیازوں کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس سارے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ یہ جو کباب ہیں ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بچوں کو لنچ میں جب انہوں نے جانا ہے سکول تو آپ ان کو کباب کو نکالیں اور یہاں پہ اب میں ان کو سوپٹ ہینڈ کے ساتھ اچھے سے مکس کروں گی جتنا اچھا آپ کا یہ بیٹر ریڈی ہوگا جتنا اچھے سے آپ اس کو ہینڈ کے ساتھ مکس کریں گے اتنے ہی کباب اچھے بنیں گے اور اس کے بیسٹ ریزلٹ کے لیے کوشش کریں کہ آپ اس کو بیٹر کو بنا کے تقریبا ان پر انڈا ہاف آر رکھنے تاکہ اس میں جتنی بھی ہم نے سپائسز ایڈ کی ہیں ان کا پراپر ٹیسٹ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ یک جان ہو جائے تو ویورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کا کباب بنا کے فرائے کریں گے تو کتنا اچھا اور کتنا پرفیکٹ سے ان کا کلر آئے گا اور اتنا ہی پرفیکٹ ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب فرائے کرتے ہیں وقت ان کی ایک سائٹ پہ میں نے ایک پیس ٹیماتر کٹ کر کے لگایا ہے اگر آپ کو یہ اچھا رکھتا ہے تو آپ اس کو زورٹ ٹرائے کریں اور اگر نہیں تو آپ ٹیماتر کے جو پیس ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں سیمپلی ہم نے بیٹر ہاتھ میں لے کے اس کو جس طرح سے ہم شامی بناتے ہیں اس طرح سے بنانا ہے تھوڑا سا سائز بڑا رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک پیس ٹیماتر رکھیں اور اس کو ہم فرائے کرنے کے لئے رکھیں گے جیسے ہی اس کی ایک سائیڈ بن جائے گی تو ہم اس کی سائیڈز چینج کر دیں گے بہت ہی یمی سی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی ون بائے ون ہم اسی طرح سے سارے کباب بنا لیں گے ون سائیڈز پہ جیسے ہی براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کی سائیڈ چین کر کے اس کو دوسرے سائیڈز سے پکا لیں گے جی تو بیو اس کباب بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو آپ ان کو رائتے کے ساتھ سارف کریں یا جتنی ہم نے اس پر بلکل اگزیکٹ کونٹی کی ایڈ کی تھی سپائسیز کی اس کونٹی کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے کباب تو آپ کی جو کباب ہیں اس کے کھانے کے لیے نہ ہی کسی رائتے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی ساؤس کی تو چلیے جناب اب ٹائم ہے آپ سے اجازت لینے کا نیکس ٹائم میں آنگے ایک ڈیفرنٹ سی ریسیپی کے ساتھ ایک یونیک سی ٹک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا افیم آن اللہ